اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم غیبت کبرہ میں دیدار امام زمانہ علیہ السلام کے دعوے دار نمبر ایک آخری توقی امام زمانہ علیہ السلام کی علی بن محمد سمری کے نام ابو الحسن سمری کے پاس حضرت امام زمانہ علیہ السلام کی طرف سے ایک توقی تحریر آئی جس میں مولا فرماتے ہیں اے علی بن محمد سمری سنو اللہ تعالیٰ تمہاری وفات پر تمہارے بھائیوں کو صبر کا عظیم ثواب عطا فرمائے اس لیے کہ اب تمہاری موت چھے دن میں واقع ہو جائے گی لہذا تم اپنے تمام کام سمیٹ لو اور ایندہ اپنی وفات کے بعد کے لیے کسی کو اپنا قائم مقام مقرر کرنے کی وسیعت نہ کرنا کیونکہ اب غیبت ناما واقع ہو چکی ہے اور بغیر حکم خدا کے اب ظہور نہ ہوگا اور وہ بھی ایک طویل عرصے کے بعد جب لوگوں کے دل سخت ہو جائیں گے اور زمین ظلم و جور سے بھر جائے گی اور ایندہ میرے شیعوں میں سے کچھ لوگ مجھے دیکھنے کا دعویٰ کریں گے لیکن جو شخص خروج سفیانے سے قبل مجھے دیکھنے کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا اور مفتری ہے آگے مولا فرماتے ہیں اور نہیں ہے کوئی طاقت اور نہیں ہے کوئی قوت سوئے اللہ بزرگ و برطر کی مدد کی نمبر دو امام قائم علیہ السلام ایام حج میں عبید بن زرارہ کا بیان ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لوگ اپنے امام کو گم کی ہوئے ہوں گے امام حج کے موقع پر لوگوں کو دیکھیں گے مگر ان کو کوئی نہ دیکھ سکے گا نمبر تین حضرت خضر علیہ السلام دور غیبت میں امام زمانہ علیہ السلام کے لئے موننے سے تنہائی ہیں ابن فضال کا بیان ہے کہ حضرت امام رضا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا حضرت خضر علیہ السلام نے آبِ حیات پیا اور وہ زندہ ہیں اور نہیں مریں گے جب تک کہ سور پھونکا جائے گا وہ برابر آیا کرتے ہیں اور ہمیں سلام کرتے ہیں ہم ان کی آواز سنتے ہیں ان کو دیکھتے نہیں تم لوگوں پر لازم ہے کہ جب ان کا تذکرہ کرو تو علیہ السلام کہا کرو وہ حج کے موقع پر بھی جاتے ہیں اور تمام مناسع کی حج بجاہ لاتے ہیں مقامِ عرفات پر وقوق کرتے ہیں اور مومنین کی دعاوں پر آمین کہتے ہیں اور انہی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہمارے قائم علیہ السلام کے زمانہِ غیبت میں ان سے دل پہلائیں گے اور تنہائی میں وہ ان سے ملاقات کرتے رہیں گے نمبر چار امامِ زمانہ علیہ السلام ہر سال فریضہ حج ادا کرتے ہیں محمد عمری کا بیان ہے خدا کی قسم حضرت صاحب العمر علیہ السلام ہر سال حج کے لئے تشریف لاتے ہیں وہ سب کو دیکھتے ہیں اور پہچانتے ہیں اور ان کو بھی سب دیکھتے ہیں لیکن پہچانتے نہیں ہیں کہ یہ امامِ زمانہ علیہ السلام ہے نمبر پانچ مفضل بن عمر کا بیان ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس صاحب العمر کے لئے دو غیبتیں ہیں ان میں سے ایک غیبت بہت طویل ہوگی اتنی دولانی ہوگی کہ کچھ لوگ کہیں گے کہ وہ مر گئے کچھ کہیں گے وہ قتل ہو گئے کچھ کہیں گے وہ کہیں چلے گئے اور اب ان کے اصحاب میں سے چند لوگ باقی ہیں جو ان کی امامت کے قائل ہیں اپنا پرائے کوئی نہیں جانتا کہ ان کی جائے رہیش کہاں ہے سوائے ان کے خادم کے جو ان کی خدمت پر معمور ہے نمبر چھے بہترین جائے قیام تیبہ ہے ابو بصیر کا بیان ہے کہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس صاحب العمر کے لئے ازلت و گوشہ نشینی لازمی ہے اور اسی گوشہ نشینی میں قوت لازمی ہے صرف تیس آدمیں ان کے تنہائی میں موننس ہوں گے اور بہترین جائے قیام تیبہ مدینہ ہے نمبر ساتھ مقام روحہ کا سنہرہ پہاڑ ایک صحابی کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ میں حضرت ابو عبداللہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے ساتھ سفر کے لئے گیا جب ہم لوگ مقام روحہ پہنچے تو آپ علیہ السلام نے وہاں ایک سنہری پہاڑی کو دیکھ کر ارشاد فرمایا تم اس پہاڑی کو دیکھتے ہو اس پہاڑی کا نام جبل رزوی ہے جو فارس کے پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ تھا اس نے ہماری محبت کے اظہار کیا تو اللہ تعالی نے اس کو وہاں سے یہاں منتقل کر دیا دیکھو اس پر ہر درخ سمردار ہے اور یہ ایک خائف کے لئے بہترین جائے امان قرار پائے گا اس لئے کہ صحیب العامر کی دو غیبتیں ہوں گی ایک غیبت کثیر سغرہ اور دوسری غیبت طویل کبرہ ہوگی